چین کا خطرہ دنیا پر ایک بہر پھر سے منڈرانے لگا ہے دنیا کو کرونا مہاماری دینے والا چین کیا اب ہم سب کو وشریدھ کی آگ میں جلانے والا ہے چین سے خبر آئی ہے کہ وہ تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے اور اس کے لیے چین تیاری کر رہا ہے سب سے پہلے سمجھئے وشریدھ ایک سو تیس کلومیٹر دور کیوں ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک سو تیس کلومیٹر دور ہے دیکھئے چین سے تائیوان کی دوری صرف ایک سو تیس کلومیٹر دون ہے چین لگاتار تائیوان کی سمپربوتہ سے کھیل رہا ہے اور اس کے آسمان میں اپنے فائٹر جیڈ سوڑا رہا ہے پہلی بات پچھلے شکروار کو چین کے چار لڑاکو ویمان تائیوان کے اندر گھس گئے تھے اور پچھلے سال پندرہ جون کو اٹھائیس چین کے فائٹرز تائیوان میں گھس پیٹ کا نیا ریکارڈ بنا چکے ہیں پچھلے سال اپریل کے مددے میں چین کے پچھلے سال لڑاکو ویمان دن بناتے ہوئے تائیوان میں گھس گئے تھے یہ بات ہوئی اب یہ سب کرنے کا ادیش تائیوان کو درانا ہے اسے یاد دلانا ہے کہ اگر اس نے خود کی آزادی کا اعلان کیا تو وہ چٹکیوں میں اسے مسل دے گا یعنی کی چین کی یہ کھلے عام تائیوان کو ہے دھم کی چین میں کورونا کے نام پر ہونے والا اتیچار لوٹ آیا ہے کورونا کے نام پر جنتا سے ظلم کرنے والے جنپنگ کی اصلیہ دنیا ایک بار پھر دیکھ رہی ہے یہ سب کچھ کورونا کے نام پر چین کے سب سے بڑے شہر میں ہو رہا ہے جہاں پر لوگوں کو جانوروں کی طرح مانا جا رہا ہے محلاؤں کو بھی بکشا نہیں جا رہا یہ شنگھائی کا ویڈیو ہے جس میں کورونا کنٹرول کے نام پر پہلے ایک بزرگ کو دھکا دے کر گرائے جاتا ہے پھر ایک محلہ کو زمین پر گرائے کر اس کے پیٹ میں لات ماری جاتی ہے یہ دیکھئے پہلے اس محلہ کو چینی کرمچاری پیر سے کھینچتا ہے اسے لات مارتا ہے اور پھر دوبارہ ایسا کرتا ہے اس دوران یہ محلہ چیکتی رہتی ہے اس کے بعد اس پروار کے دوسرے صدرسی کو چینی کرمچاری زور سے کھوٹ کر لات مارتا ہے اس کے پیر پکڑ کر گرائے جاتا ہے چین کے لوگوں کی بیبسی دیکھئے اس پروار کے باقی صدر سے ویروت کرنے کی ہمت نہیں دکھا پاتے جبکہ درد سے محلہ روتی رہتی ہے سخت لوگڈاؤن کے نام پر چین کے عام لوگوں کو گھروں میں ہی قیدیوں کی طرح بند کیا جا رہا ہے اور ان کے چلاتے ہوئے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں یہ شنگھائی ہے دنیا کے سب سے وڑے شہروں میں سے ہے جہاں اونچی اونچی بیلڈنگوں سے لوگوں کی چلانے کی آواز گونج رہی ہے یہ چین کی اس سخت کورنا نیتی کے خلاف ودرو ہے جسے دبانے کے لیے چین سینہ کو بھی بلالیا ہے یہ ریکھیں شنگھائی کی سڑکوں پر جنپنگ کی سینہ موچا سنبھا لیا ہے شنگھائی میں آپ کو چین کی سینہ چاروں طرف دیکھے گی سوال یہ گی کورنا کی مار جھیلتے شنگھائی بھی سینہ کیا کر رہی ہے سینہ کے ذریعے کورنا کنٹرول کا یہ پریوک کہیں دنیا سے کوئی نیا دھوکہ تو نہیں ہے دنیا سے کورنا چھپانے والا چین کیا اب تائیوان پر حملے کی بات چھپا رہا ہے یہ تائیوان کو نگلنے کی چین کی اس تیاری کا ویڈیو ہے جسے وہ کئی سالوں سے کر رہا ہے یہ چین کے دکھڑی راج جمع چین کی سینہ کی ڈرل کی تصویر ہے جس میں آپ چینی سینہ کے ٹینک دیکھ سکتے ہیں جنہیں خاص طور سے ٹرین سے یہاں لائے گیا آپ کو بتا دے گی گوانگ شی جوانگ جو چین کا دکھشنی راج ہے جس کی تائیوان سے دوری بہت زیادہ نہیں ہے شنگھائی کے 26 کروڑوں لوگ کوویٹ زیرو پولیسی کے تحر گھروں میں کہتے ہیں چین میں کورونا پیر پسار رہا ہے لوگوں کو بسوں میں ایک ایک دن کے لیے بھوکے پیاسے کورنٹائن کے جا رہا ہے چین میں لوگ بیہات ہیں اپنی سرکار کو کوش رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس خانہ ختم ہو گیا ہے اور سپر مارکٹ میں روز مرہ کے سمان کے لیے لوٹ مچی چین میں کورونا کے باوجود شی جنپنگ دنیا میں اشانتی کا فائدہ اٹھانے کی فراق میں ہے جس کے تحر لال سینہ آ کے بڑھتی جا رہی ہے ایک چینی اکھوار کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شی جنپنگ تائیوان پر حملے کے تیاری کر رہے ہیں تائیوان میں لگاتار ہو رہی گھسپیٹ اسی پلین کا نتیجہ ہے پچھلے شکروار کو چین کے چار لڑکو بیمار تائیوان کے ائر ڈیفینس آئیڈنٹیفیکیشن زون میں خوز گئے چین کے شینیانگ جے 11 شانگ سی وائی ایٹ لڑکو بیمار سی آئی سی ڈی وز 10 اور ایم آئی سیونٹین کارگو ہیلیکاپٹر نے تائیوان کے دکشنی پشمی سیکٹر میں تازہ گھسپیٹ کو انجام دیا جس کے بعد تائیوان کی اور سے انہیں چتاب نہیں دی گئے اپریل مہینے میں ہی چین کی طرف سے اس طرح کی ساتھویں گھسپیٹ کو انجام دیا گیا جس میں اب تک 19 چینی لڑکو بیمار تائیوان کے سمپرودہ کو چنواتی دے چکے ہیں تائیوان کا کہنائی کی پچھلے سال میں چین کی طرف سے 249 دنوں میں 961 بار تائیوان کی سیما کا تکرون کیا گیا چین لگاتار تائیوان کے Air Defense Identification Zone اپنے لڑکو بیماروں کو بھیج کر اپنی Gray Zone یدنیتی کو آکے بڑھا رہا ہے جس کے تحت کوئی بھی دیش سیدھے بل کا پریوک کیے بنا اپنے سرکشہ اددیشیوں کو پورا کرنے کا پریاز کرتا ہے تائیوان میں بار بار گھسپیٹ کر کے چین Gray Zone یدنیتی کو ہی آزمار رہا ہے جس طرح سے پوتین یوکرین پر قبضہ کر کے اپنی ستھتی روس میں وضبوط کرنا چاہتے ہیں شی جنپنگ بھی تائیوان کو دوبارہ چین میں شابل کروا کر خود کو ماہوں سے بھی بڑا لیڈر ثابت کرنے کے خواہش مند ہے جس نے دنیا میں تیسرے وشید کا ایک اور فرنٹ کھول دیا ہے تائیوان کی سیرہ نے چین کے خطرے سے سترک ہوتے ہوئے 28 پنوں کی ایک ہینڈ بوک پبلش کی ہے جس میں ناگرکوں کو چین کے سمباویت حملے کے لیے تیار رہنے کے سلا دی گئی ہے پہلی بار تائیوان کی سیرہ نے ایسی ہینڈ بوک پبلش کی ہے جس میں بتایا گیا کہ حملے کے دوران موبائل ایپ کے ذریعے کیسے سرکشت جگہ ڈھوننا ہے اس کے علاوہ لوگوں کو ہوای حملے آگ لگنے عمارت ڈھینے اور بجلی کی کٹوٹی سے کیسے بچنا ہے اس بارے میں پوری جانکاری دی گئی ہے چین یوکرین میں ہو رہی جنگ کا فائدہ اٹھا کر تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے اس کی آشنگ کا امریکہ کو بھی ہے چین ہمیشہ سے تائیوان کو اپنا حصہ بتاتا آیا ہے وہیں روس کی راجبتی بلاتی میر پودن نے تائیوان کو چین کا اب ان حصہ مانا ہے جسے تائیوان کے لیے اچھا سنکے نہیں مانا جا رہا آج تک بھی رو